بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو میر چینل ہوت فلیم آج میں بنا رہی ہوں پوٹیٹو ویڈز بہت ہی جھٹ پڑ بن جاتے ہیں تو چلیے ہم ان کو بنانا شروع کرتے ہیں تو میں نے اس کے لیے یہ 5 میڈیم سائز کے آلو لیے ہیں اور ان آلو کو سب سے پہلے آپ اچھی طرح سے دھولیں کیونکہ جو پوٹیٹو ویڈز ہیں ان میں ہم ان کو چھلکے کے ساتھ ہی کٹنگ کریں گے تو ان کو اچھی طرح سے واش کرنا بہت ضروری ہے تو چلیں ان کو میں نے دھولیا اب ان کو میں سائٹ پر کرتی ہوں اور ہم ان کی کٹنگ شروع کرتے ہیں میرے پاس جو آلو ہیں وہ میڈیم سائز میں ہیں تو ان کو ہم اس طرح سے کٹیں گے کہ پہلے ہم اس کو 2 پارٹس میں ڈیوائیڈ کریں گے اس کے بعد جو ایک سائٹ ہے ہمارے پاس اس کو ہم مزید 3 ہصوں میں کٹیں گے اس طرح سے دیکھیں اتنی ٹھکنس جو ہے آپ کی ویچ کی ہونی چاہیے اگر آپ کے پاس آلو بڑے سائز کے ہوں تو پھر آپ اتنی ہی ٹھکنس رکھ کر اس کے ایک سائٹ کے چارچر سلائسز بھی کٹ سکتے ہیں اسی طرح سے ہم اس کے باقی بھی جو آلو ہے اس کے پیسز کٹ لیں گے یہ دیکھیں بلکل ایکل سائز میں سارے آلووں کی کٹنگ ہو چکی ہے اب ہم ان کو ایک پین میں ڈالیں گے اور ویڈیو کو آپ سٹارٹ سے اینڈ تک ضرور دیکھا کریں تاکہ کوئی بھی سٹپ جو ہے وہ آپ کا ڈیفرنٹ نہ ہو اور میرے جو نئے ویورز ہیں وہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میرے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ تک پہنچ سکے تو یہ میں نے اس میں آلو ڈال دیئے اب میں اس میں ڈالوں گی پانی یہ میں نے اس میں پانی ڈال لیا اتنا زیادہ اور اس کے اندر اب ہم ایڈ کریں گے ون ٹی سپون سالٹ اور ایڈ کرنے کے بعد ہم بوائل ہونے کے لئے رکھیں گے آلو کو میں نے نمک ڈال کر بوائل ہونے کے لئے رکھ دیا ہے اور اس کو میڈیم ہیٹ پر ہم بوائل کریں گے اور اتنا آلو کو گلانا ہے کہ وہ تھوڑے سے سخت رہیں بلکل ہم نے ان کو سوفٹ نہیں کرنا سمجھیں کہ ہم نے ان کو ہاف سے تھوڑا سے زیادہ کوک کرنا ہے ہمارے یہ ویڈس کو پکتے ہوئے تقریباً 10 منٹس ہو گئے ہیں اب ہم ان کو چیک کر لیتے ہیں ہمیں جس سٹیج تک ان کو کوک کرنا تھا یہ آلماسٹ ہو چکے ہیں فولی کوک نہیں کرنا اس سٹیج پہ ہم فلیم کو آف کر دیں گے اور آپ کے جو گھر میں فلیم ہے اس کی ہیٹ کے حساب سے آپ خود ٹائم پر ارجسٹ کریں ایک دو منٹ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں اب ہم اس کا سارا پانی ڈرین کر کے اس کو تھوڑی دیر کے لیے ڈرائی ہونے دیں گے ویڈس کو میں نے ان کا پانی ڈرین کر دیا ہے اور ان کو میں نے یوں ایک پلیٹ میں پھلا دیا تاکہ ان کو تھوڑی سی ہوا لگ جائے اور یہ تھوڑے سے تھنڈے ہو جائیں تو یہ جو ہمارے پوٹیٹو ویڈس ہیں یہ تھوڑے سے تھنڈے ہو چکے ہیں اب میں نے صرف لیا ہے ایک سمپل بروش کی مدد سے ان تمام ویڈس کے اوپر اس طرح سے لگا دوں گی یہ بہت ہی ہی ہیلڈی ریسپی ہے کیونکہ اس میں ہم کوئی اس کو فرائے وغیرہ نہیں کر رہے ہیں جیساں سے بچے فرائز وغیرہ جو ہیں بڑے شوق سے کھاتے ہیں تو بلکل یہ اس کا آلٹرنیٹ ہے آپ فرائی چیزوں کی نسبت جو وائل چیزیں یا بیک چیزیں ہوتی ہیں وہ زیادہ اچھی ہوتی ہیں تو آپ یہ بچوں کو فرائز کی بجائے یہ بنا کر دے سکتے ہیں یہ دیکھئے اس طرح سے تمام ویڈس کے اوپر میں نے آئل لگا دیا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو آلیو آئل تھا یہ بھی ہاف یوز ہوا ہے یعنی صرف half tablespoon oil ان سب کے اوپر لگا ہے اب ہم ایک باؤل لیں گے اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے quarter teaspoon salt کیونکہ ہم ویڈس کو بوائل کرتے ہوئے اس کے اندر نمک ڈال چکے ہیں quarter teaspoon کالی مرچ کا پاودر half teaspoon اس میں جائے گا زیرا پسا ہوا quarter teaspoon چاٹ مسالہ پاودر half teaspoon یا according to your taste کسی ہوئی جو لال مرچ ہے وہ اور half teaspoon اس میں میں ڈال رہی ہوں تندوری مسالہ یہ آپ کسی بھی اچھی کمپنی کا یوز کر سکتے ہیں مگر یہ اوپشنل ہے اگر آپ نہیں جاننا چاہتے تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اب اس میں میں ڈال رہی ہوں two medium size کے لیمن کا اگر آپ کے پاس بڑا لیمن ہے تو آپ ایک ہی کافی ہے اب ان تمام چیزوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تندوری مسالہ اور لیمن یہ دونوں چیزیں ڈالنے سے اس کی خوشبو بھی بہت اچھی ہو جاتی ہے اور تندوری مسالے سے اس کا کلر بھی بہت اچھا ہو جائے گا اب ہم ایک برش کی مدد سے ہی یہ تمام جو مسالہ ہے ہمارے پاس جو بیٹر تیار کیا ہے اس کو ان کے اوپر ہم لگا دیں گے ویٹس کے اوپر اس طرح سے آپ چمچ سے بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس برش نہیں ہے آپ چمچ کی مدد سے بھی اس کے اوپر یوں لگا سکتے ہیں اور اگر آپ چھوٹے بچوں کے لئے بنا رہے ہیں تو پھر آپ اس میں نمک مرچ کا استعمال کام کریں ورنہ یہ بہت ہی مزے کے چٹپٹے سے بن کر تیار ہوتے ہیں تو جو مسالہ ہم نے مکس کیا تھا وہ ہم نے برش کی مدد سے تمام ویٹس کے اوپر اچھی طرح سے لگا دیا ہے کتنا پیارا اس کا کلر آیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ایک آپ چاہیں تو کر لیں چاہیں تو سکپ کر دیں میں نے بہت ہی باریک دھنیا کاٹ کے رکھا ہے اس کو میں اس کے اوپر سپرنکل کر دوں گی اس سے اس کی لک اور بھی زیادہ خوبصورت آئے گی لیکن اس کو آپ نے بہت ہی باریک کاٹنا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے یہ ہم نے ڈالا اور اب ہے ہمارا ایک بلکل لاسٹ ٹپ آپ اس کو اون کے اندر تھوڑی دیر کے لئے رکھیں گے اور وہ بھی مائیکرو ویو اون میں جو کہ تقریبا ہر گھر میں ہی موجود ہوتا ہے ہم اس کو مائیکرو ویو اون میں تقریبا تین منٹ کے لئے اس کو رکھیں گے تو یہ تیار ہیں بہت ہی مزیدار سے اور بہت ہی ایزی سے پوٹیٹو ویڈس جو آپ بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئیں گے آپ کے بچوں کو بھی پسند آئیں گے اینڈ پر ایک دعا کے ساتھ اللہ تعالی آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے تندرست رکھے آپ لوگوں کی رسک میں برکت عطا فرمائے ہمیں بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ